اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کچھ عورتوں کو پہلے بچے کے بعد دوسرے بچے کے لیے حمل کیوں نہیں ٹھہرتا جب کسی عورت کو پہلے سے کامیاب قدرتی حمل اور پیدائش کے بعد خود ہی حاملہ ہونے میں دشواری ہوتی ہے تو اسے سیکنڈری انفرٹیلٹی کہا جاتا ہے ایک عورت کی فرٹیلٹی عمر کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے بعض اوقات دوسرے بچے کے ساتھ حاملہ ہونا پہلے کی نسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے اکثر جوڑے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پہلا بچہ ٹریٹمنٹ کے بغیر ہو گیا تھا تو ہم دونوں ٹھیک ہیں ہمیں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو جب وہ ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے پہلا بچہ ٹریٹمنٹ کے بغیر بھی ہو جائے تو دوسرے بچے کے وقت میل یا فی میل دونوں کو انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انفرٹیلٹی کا مسئلہ میل میں ہے یا فی میل میں ہے اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کریں یہاں ہم فی میل انفرٹیلٹی کے بارے میں بات کریں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورت کی ایکس کی کوالٹی اور کوانٹی کم ہو جاتی ہے ایک عورت اپنے تمام ایکس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے ہر مہینے ایک ریلیز ہونے کی وجہ سے ایکس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے جس سے سیکنڈ پریگننسی میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے ڈیمیج یا بلوک فیلوپین ٹیوبز بھی پریگننسی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں فیلوپین ٹیوبز کے مسئل ایکس کو ٹریول کرنے سے روک سکتے ہیں انڈو میٹریوسیز بھی عورتوں میں انفرٹیلٹی کی ایک عام وجہ ہے یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں عام طور پر یوٹریس میں بڑھنے والے ٹیشو عوریز جیسی جگہ پر بڑھتے ہیں کچھ عورتوں میں پیسیوز کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے پیسیوز میں عوریز کے اردگرد چھوٹی چھوٹی سسٹ بن جاتی ہیں جو ایکس کو ریلیز ہونے سے روکتی ہیں اس کے علاوہ برت کنٹرول میڈیسنز کا زیادہ استعمال بھی انفرٹیلٹی کا باعث بن سکتا ہے انفرٹیلٹی چاہے میل کی ہو یا فی میل میں ہو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں اس طرح آپ حمل کے امکانات کو بڑھا سکتی ہیں تھینکس فرواچی